اگلی خبر کی طرف روک کرتے ہیں جھارکھن کی طرف جہاں پر گریڈی میں نکسلیوں نے بھینکر اتپات مچایا یہاں رنگداری نہیں ملنے سے نکسلیوں نے سڑک بنانے میں لگی نو گاڑیوں کو آکے حوالے کر دیا اس وقت کی بڑی خبر نکسلیوں نے ایک ہائیوہ ایک بولیرو ایک روڈ رولر ایک مکچر مشین دو ٹریکٹر اور دو بائیک کو پھونک دیا نکسلیوں نے سڑک بنانے کے کام میں لگے مزدوروں سے مار پیٹ بھی کی واردات کی خبر ملنے کے بعد پولس موقع پر پہنچی حالانکہ نکسلی لگاتار اس طرح کے حرکت سے نرمان کاررہ میں بادہ ضرور پہنچاتے ہیں جس کی تصویر آپ کے سامنے کون مارا کو سر این سی سی مان کائے کی بورا تک خیلدار کو پہلے سے بات چید نہیں کیا پیسر کوئی نہیں ہوئے تھے اس لئے بڑا تک کام کھا ہے اسٹا دیجی پاٹے والا مانا کائے لاؤ اس سے اپنے آپ مانا سڑک اپ لیا کسی جل کام چلو اور جھارکھن میں نکسلیوں نے اتپات مچایا تو 36 گڑ میں پولس کو نکسلیوں کے خلاف بڑی خامیابی ہاتھ لگی سکمہ کے چندلار اور چندہ گفہ علاقے میں پولس نے تیرہ نکسلیوں کو دھردہ بوچا یہاں چند دن پہلے ہی سرکشہ بلو پر نکسلیوں نے بڑا حملہ کیا تھا گرفتار کیے گئے نکسلیوں سے پولس پوچھتاچ کر رہی ہے کی آخر کس طرح سے یہ اس پورے ایریے میں اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام دے رہے تھے اور کون کون ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کچھ اور اہم خبروں کی طرف رکھ کرتے ہیں اتراکھن میں سال بھر کے خرچ اور وکاس یوجناوں کے بجٹ پر ترویندر کیبنیٹ نے موہر لگا دی ہے لیکن گرووار کو ہوئی اس اہم کیبنیٹ بیٹھک سے سرکار کے نمبر دو منتری ندارد رہے کیبنیٹ میں بیٹھک کو چھوڑ کر منتری ستپال مہراج کی دلی میں چہل قدمی پاور کوریڈور میں گرمانی لگی ہے کیا سی ایم اور ستپال میں سیاسی عداوت کی تلوارے کھچنے لگی ہے یہ جانی اس ریپورٹ کے ساری ہے کیا ناراض ہے مہراج سرکار میں سب ٹھیک ہے کیبنیٹ بیٹھک میں نمبر دو نہیں کہیں چوپر کا چکر تو نہیں کیا اتراکھن کے پریڈن منتری ستپال مہراج اپنی سرکار سے ناراض ہیں اور کیا ناراضگی درج کرانے کے لیے مہراج نے گرویڈور کو بجٹ پر بلائی کیبنیٹ بیٹھک کا بائیک آٹ کیا ہے کیبنیٹ بیٹھک میں سرکار نے قریب 32,000 کونڈ کے بجٹ کو منجور دینے کے علاوہ کئی اہم فیصلے لیے لیکن مہراج دیراز ان سے دور دلی میں پیرو امبیسی کی آٹھ پردشنی کا اُدھگھڑن کرنے چلے گئے جبکہ چار دن پہلے ہی گرویڈور کو ہونے والی کیبنیٹ بیٹھک کی جانکاری منتریوں کو دے دی گئی تھی مہراج بیجے پی میں سرکار کے سوبیدار بننا چاہ رہے تھے لیکن پتر اُڑھانے کی چاہت رکھنے والے مہراج کو بیجے پی نے نمبر دو بنا کر بٹھا دیا خیر نمبر دو بن کر ہی سہی مہراج سوبے میں ٹوریزم کی پالکی میں بیٹھ کر گھومنے فرنے لگے لیکن چوپر کی چاہت نے یہاں بھی فضیحت کرانا شروع کر دیا مہراج دس مہی کو لادو دیوٹا کے کپاٹ کھلوانے نکلے لیکن چوپر نہیں اتر پایا 23 مہی کو منتری مہراج کا چوپر دروڑا گری بھی نہیں اتر پایا مہراج کو سیاسی ساجش نے جرائی لیکن سیم نے اسے تقنیقی ماملہ بتا کر خارج کر دیا نتیجہ مہراج نے بھی وارشک بجٹ پر گلائی کیبنیٹ بیٹھے سے کنارہ کر لیا بیجیپی ادش ناراجگی سے انکار کر رہے ہیں لیکن ہر دا چھٹکی لینے کا مہو کا ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ایک پریوار ہوتا ہے تو اس میں کچھ باتیں اوڑتی ہیں امید کرتے ہیں ہمارے پریوار میں تو نہیں نبھا پائے اس پریوار میں نبھائیں گے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کائرکرم لگے ہوتے ہیں اب ضرور نہیں ہے کہ ہر کیبنیٹ میں ہر آدمی آہی جائے کیونکہ اس دیورس پر کئی اور لوگوں کے کائرکرم بھی ہوتے ہیں جیسے کی ہمارے وہاں بودھوار کی کیبنیٹ فکس کی گئی ہے ہر آدمی اس دن پہنچ جائے ایسا نہیں کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے وہ کہیں سے کہیں تک ناراض نہیں بہرحال سی ایم کی ریسوں پچھنے مہاراج کو سوبے کی سیاسی زمین پر نہ تو نمبر دو کی حیثیت مل پا رہی ہے اور نہ ہی پہل پرکرمہ کے لیے اولن کھٹولا ہی سرکار میں کہنے کو نمبر دو مہاراج ہے لیکن وط اور سنزی کار منتری کے ناتے حیثیت پرکاشپنت لے اولے جبکہ سرکار کے پروکتہ بن کر مدنکوشک نے بھی مہاراج کو مات دے دی ہے ایسے میں منتری مہاراج کی بیچینی بڑھنا لازمی ہی ہے اتراکھن کی راجنیتی میں اب تک اصل وپکش سرکار کے بھیتر ہی پنپتہ رہا ہے پہلے چوپر پر چکللس اور پھر بجٹ کی اہم کیبنیٹ بیٹھک سے مہاراج کی گیرہاجری کہیں مکھ منتری اور مہاراج کے بیچ یہ اسی دباؤ کی راجنیتی کا سنکیت تو نہیں کیمرہ سیوگی گووین سنگھ کے ساتھ پاون لالچن زی میڈیا دہرہ دون